اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کے دو عشرے پورے ہو گئے اور اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آ چکے ہیں دوستو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آج ہم آپ کی خدمت میں ہر جائز دعا حاجت قبول کروانے کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ خاص آپ کو ستائسوی شب کو کرنا ہے اگر آپ ستائسوی شب کوئے نہ کر پائے تو دن میں آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس آیت کریمہ کے ساتھ جو بھی دعا مانگے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرے گا سبحان اللہ یہی آیت کریمہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں پڑی تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی سبحان اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں تین مرتبہ درشریف پڑھے جو بھی درشریف آپ کو آتی ہو پھر گیارہ مرتبہ منس 11 ٹائمز یہ آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین دوبارہ سن لیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پھر دوبارہ تین مرتبہ درشریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر جائز مقصد اور حجت کے لئے دل سے دعا مانگے اپنے کاروبار رزق میں برکت کے لئے دعا مانگے اپنے زندگی کو کامیاب کرنے کے لئے دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ لیلت القدر کی برکت سے ہم سب کی جائز دعا قبول ہوگی اور ہم سب کی تمام پریشانیت دور ہوگی آمین سمع آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو